عزیز طلبہ و طالبات آج ہم آپ کی درسی کتاب جان پیچھان کے سبق اکتیس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یعنی اکتیسوں سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکتیسوں سبق ایک گھر کے حوالے سے ہے اور اس گھر کو بنانے میں کون کیسی ذمہ داری نبھاتا ہے اور کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے بارے میں دنیا میں کوئی بھی ہو اس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ اچھا سا گھر بنائے اور اس کو اچھے سے سجائے اور اس میں اچھے سے رہے تو یہ خواب ہر ایک کا ہوتا ہے اور اس کو حقیقت میں بدننے کے لیے اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں کچھ ناکام ہو جاتے ہیں آئیے ہم اپنے سبق کا آگاز کرتے ہیں میں سب سے پہلے آپ کے سبق کے مطن کو یعنی وشہ وستو جو اس کا کونٹینٹ ہے اس کو پڑھتا ہوا جاؤں ہاں جو آپ کی درسی کتاب سے لیا گیا ہے اس کو پڑھتا جاؤں گا اور اس کے بعد اس کو مطلب بھی آپ کو سمجھاتا جاؤں ہاں ایک ایک جملے کا ایک ایک سطر کا اور اس کے بعد ہم مشکی سوالات کی طرف بڑھیں گے اور اس طرح سے ہم اپنا سبق مکمل کریں گے آئیے ہم پہلی سطر پڑھتے ہیں نیا گھر جو ہمارا سبق ہے آج کا عنوان ہے جسے ہم ٹائٹل کہتے ہیں آئیے ہیرن نے اپنے دوست بکرے سے کہا ہیرن اور بکرہ جو ہے دو دوست ہیں آؤ ایک گھر بنائیں بکرہ بولا بہت اچھا میں تیار ہوں کیا کہا بکرے نے کہ بہت اچھا ہے میں آپ کے ساتھ اس میں رہنے کے لیے بھی تیار ہوں آئیے اور ہم اس کو بنانے کے لیے بھی تیار ہیں ہیرن نے کہا میں زمین کھو دوں گا اور تم لکڑیاں لاؤں تو ہیرن نے کیا کہا کہ میں تو زمین کھو دوں گا اور تم جو ہے لکڑیاں لے آنا دونوں چلے وہاں سے چل دیئے اور چلنے کے بعد ایک گھرے بھرے پہاڑ کے پاس گھر کی جگہ پسند کی کتنے خوبصورت جگہ انہوں نے پسند کی کہ ہرہ بہرہ پہاڑ تھا وہاں پر انہوں نے جگہ اپنا مقام دیکھ گیا کہ ہمیں اس جگہ گھر بنانا ہے یہ جگہ بہت خوبصورت تھی ظاہر جیسا کی بتایا جاتا ہے کہ ہم اکثر کر کے لوگ بات بھی کرتے ہیں کسی ہیلی سٹیشن پہ چلتے ہیں پہاڑی علاقے میں چلتے ہیں تو انہوں نے وہ پہاڑ کے علاقے میں ہی ہری بھری جگہ پسند کی دونوں خوش ہوئے اور گھر بنانے لگے تو بکرا اور ہیرن جو دونوں دوست تھے انہوں نے یہ تے کیا کہ ہم آپس میں مل کر کے ایک گھر بناتے ہیں اور ہیرن نے کہا میں لکڑیاں آپ لکڑیاں لانا بکرے سے اور میں جو ہے زمین کھو دوں گا انہوں نے زمین اچھی جگہ تلاش کی جو ہرہ بھرہ پہاڑ تھا آگے بڑھتے ہیں دیکھیں پاس ہی ایک بتک رہا کرتی تھی بتک آپ جانتے ہیں جسے آپ ڈپ بولتے ہیں بتک رہا کرتی تھی ان کے پاس گئی اور بولی مجھے بھی اپنا ساتھی بنا لو بتک ان کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے بھی اپنا ساتھی بنا لو اپنا دوست بنا لو اور اکیلے جی نہیں لگتا اس نے کیا کہا اکیلے میں رہتی ہوں تو میرا جی نہیں لگتا مجھے بھی اپنا دوست اپنا ساتھی بنا لو اور مجھے بھی اپنے ساتھ ملا کر کے اور اپنے گھر کی طرف لے چلو میں بھی تیار ہوں آپ کے ساتھ کام کرنے کو ہیرن اور بکرے نے بتخ سے پوچھا ہیرن نے اور بکرہ جو تھے دوست گھر بنا رہے تھے نا انہوں نے بتخ سے پوچھا کیا پوچھا بہن تم کیا کروگی مطلب گھر بنائیں گے تو اس میں تم کونسی ذمہ داری نبھاؤگی کونسا کام کروگی یہ گھر کی چھت کے لیے گھاس چن کر لاؤں گی بتخ نے جواب کیا دیا کہ میں گھر کی چھت کے لیے گھاس چن کر کے لاؤں گی ہیرن اور بکرے نے کہا اچھا آؤ مل کر گھر بنائیں بتخ کو بھی انہوں نے ساتھ لے لیا بکرہ اور ہیرن تو بنائی رہے تھے بتخ بھی ان کے ساتھ مل گئی اب آگے چلتے ہیں ہیرن اور بکرہ اور بتخ گھر بنانے لگے ہیرن بکرہ اور بتخ جو ہے گھر بنانے لگے پھر کیا ہوا ایک خرگوش خرگوش جانتے ہیں نا آپ ریبٹ خرگوش جو ہے خرگوش جو جھاڑیوں میں سے اچھلتا کتا نکلا اور بولا ایک خرگوش آیا وہاں پر اور وہ جھاڑیوں کے پیچھے تھا وہ اچھلتا کتا آیا اور بولا کیا بولا ان سے ہیرن بکرے اور بتخ کے ساتھ کیا بولا کیا بات کی انہیں کیا گفتگو کی آئیے دوستو سلام اس نے کیا کہا دوستو سلام اور مجھے بھی اپنا ساتھی بنا لو دیکھیں بتخ آئی وہ ساتھی بن گئی اور پھر خرگوش آیا وہ بھی کیا کہہ رہا ہے کیا گزارش کر رہا ہے کہ مجھے بھی اپنا ساتھی بنا لو دوستو سب نے مل کر خرگوش سے پوچھا اب تینوں کے تینوں تھے کون کون تھا بکرہ ہیرن اور بتخ تینوں نے مل کر کے بتخ کے ساتھ مل کر کے انہوں نے پوچھا خرگوش سے کہ تم کیا کام کروگے بھئی تم ہماری کیا مدد کروگے انہوں نے یہ پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ ہم تمہیں اپنا ساتھی تو بنا لیتے ہیں لیکن تم ہماری کیا مدد کروگے تو خرگوش نے کیا جواب دیا خرگوش نے جواب دیا اپنے نکیلے داتوں سے لکڑی کاٹوں گا کیا جواب دیا خرگوش نے کہ بھئی میں آپ کی مدد اس طرح سے کروں گا کہ اپنے جو نکیلے دات ہیں میرے ان سے لکڑی کاٹنے کا کام میں اچھی طرح سے کر لوں گا سب جانور گھر بنانے لگے اتنے میں کہیں سے ایک مرغ مرغ جانتے ہیں نا مرغ جسے آپ کوک کہتے ہیں مرغ آ نکلا اور پوچھنے لگا بھئی وہ بھی آج نکلا کون کون گھر بنا رہے تھے بکرا ہیرن بتخ اور خرگوش مل کر کے گھر بنا رہے تھے اور اپنی اپنی ذمہ داری نہیں بھا رہے تھے تو ادھر ایک مرغ آ گیا اور اس نے آ کر کے پوچھا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے دوستو کیا کر رہے ہو دوستو کیا کر رہے ہو آپ لوگ تو سب نے ایک ساتھ جواب دیا گھر بنا رہے ہیں سب نے کیا کیا جواب دیا ایک ساتھ مل کر کے کہ گھر بنا رہے ہیں بھئی یہ گھر بنا رہے ہیں بولا بھائیو مجھے بھی اپنا ساتھی بنالو بھائیو مجھے بھی ساتھی بنالو مرغہ بھی بولا آکر کے مرغ جو تھا اس نے کہا کہ بھائی میجے بھی اپنا ساتھی بنالو اور میں بھی آپ کے کوئی کام آ جاؤں گا آگے بڑھتے ہیں دیکھئے سب جانوروں نے مرغ سے پوچھا تم کیا کروگے مرغ سے بھی پوچھا ہو نا جس طرح سے خرگوش سے پوچھا بتق سے پوچھا تھا اسی طرح سے مرگ سے بھی پوچھا کہ تم کیا کروگے یہ تو بتاؤ مرگ نے کہا تمہارا چوکیدار بنوں گا کیا کہا تمہارا چوکیدار بنوں گا کیوں اور تمہیں صبح صویرے اٹھایا کروں گا آپ جانتے ہیں نا مرگا صبح صبح بولتا ہے اور وہ سب کو جگاتا ہے جگاتا ہے نا اپنی آواز سے ککڑکوں ککڑکوں بولتا ہے وہ سب جانوروں نے مل کر گھر بنایا سب جانوروں نے مل کر کے گھر بنا لیا اور مرگ چوکیدار بنا مرگا جو تھا کوک جو تھا وہ چوکیدار بن گیا سب ساتھی نئے گھر میں خوش خوش رہنے لگے سب ساتھی جو ہے کیا ہوا خوش خوش رہنے لگے میہ مرگ روزانہ صبح صویرے اٹھ کر یہ گیت گاتے کون سا گیت گاتے وہ چار لائنے آپ کے سامنے نیچے آ رہی ہیں چار جو ہیں دو مصرے ہیں وہ نین سے جاگو نین سے جاگو کیا کہہ رہا ہے مرگا جو ہے صبح صبح اپنی بانگ دیتا اور پھر یہ گیت گاتا نین سے جاگو نین سے جاگو نین سے جاگو ککڑو کھڑو 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 تک آتا اور سب کو جگہ آتا ہمارا سبق چل رہا ہے اب آگے بڑھتے ہیں دیکھئے ہمارے سبق کو ہم نے مکمل کر لیا اس گیت کے ساتھ اور ہمارے سامنے مشقی سوالات کا سلسلہ شروع ہوا یہ آپ کی درسی کتاب سے ہی سوالات آ رہے ہیں اب ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا سوال کیا آیا ہے غور سے دیکھئے سوچئے اور بتائیے تب سے پہلا سوال ہمارے سامنے آیا کہ سوچئے بھی اور بتائیے بھی میں نے کیا کیا اس کی جوابات آپ کے سامنے تحریر کر دیئے ہیں اور یہ اسکرین پر آ بھی گئے ہیں ہیرن نے بکرے سے کیا کہا سوال ہے جواب کیا ہونا چاہیے تھا آپ نے سبق پڑھا ہے ہاں آپ دیکھئے ہیرن نے بکرے سے کہا آؤ ایک گھر بنائے کیا کہا ہیرن نے کیا آؤ بھائی ایک گھر بناتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں سوال کون سا آ رہا ہے ہمارے سامنے اس کو دیکھیں گے دیکھئے اب دوسرا سوال ہمارے سامنے آیا ہیرن اور بکرے نے گھر کے لیے کیسی جگہ پسند کی بھائی وہ دونوں گئے تھے نا ہیرن اور بکرہ انہوں نے کیسی جگہ پسند کی تھی تو اب جواب میں نے دیکھا ہے میں نے آپ کی کتاب سے ہی پڑھا اسی میں سے جواب نکالا کیا جواب ہے ہیرن اور بکرے نے گھر کے لیے ہرے بھرے پہاڑ کے پاس جگہ پسند کی ہرے بھرے پہاڑ کے پاس گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے جگہ پسند کی تھی اب آگے سوال دیکھتے ہیں کون سا سوال آ رہا ہے اس کا جواب بھی ہمیں بتانا ہے گھر بنانے کے لیے تیسرا سوال ہے گھر بنانے کے لیے خرگوش نے کیا ذمہ داری لی ذمہ داری جسے آپ ہندی میں دائی تو کہہ سکتے ہیں اور انگریزی میں ریسپونسیبیلیٹی کہتے ہیں گھر بنانے کے لیے خرگوش نے کیا ذمہ داری لی گھر بنانے کے لیے خرگوش نے اپنے دانتوں سے لکڑی کاٹنے کا کام کیا یا وہ ذمہ داری لی اور اس میں ان کی مدد کی لکڑی کاٹنے کی ذمہ داری لی زخرگوش نے لکڑی کاٹنے اپنے نکیلے تیز دانتوں سے لکڑی کاٹنے کی ذمہ داری لی تھی یہ آپ کا جواب مکمل ہو گیا آگے بڑھتے ہیں دیکھئے اور چوتھا سوال ہمارے سامنے آیا ہے بتخ کے حوالے سے بتخ گھر بنانے کے لیے کیوں تیار ہوئی بتخ نے کیوں جواب کیا دیا تھا اس وقت اس نے یاد آ رہا ہے کچھ دیکھتے ہیں جواب بتخ گھر بنانے کے لیے اس لیے تیار ہوئی کہ وہ اکیلی تھی سب سے بڑی بات تو یہ تھی وہ اکیلی تھی اور اس نے یہ کہا تھا اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا اور ایک بات اور کہی تھی کہ میرا جی نہیں لگتا ہے مجھے بھی اپنا ساتھی بنا لو تو ہم نے جواب دیکھ لیا اور اس کو تحریر بھی کر لیجئے گا آپ آگے چلتے ہیں اب میاں مرگ پانچوہ سوال ہمارے سامنے آیا ہے میاں مرگ صبح صویرے کون سا گیت گاتے سوال آپ کی درسی کتاب سے ہے میاں مرگ جو تھے صبح صبح کون سا صبح صویرے کون سا گیت گاتے تھے تو میاں مرگ جواب لکھا ہم نے میاں مرگ صبح 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 یہ گیت گاتے تھے یہ گیت مرگ میاں گاتے تھے آگے بڑھیں اب دیکھئے ہمارے سامنے دوسرا سوال آیا ہے وہ تو اس کے پہلے سوال کے حصے تھے ایک دو تین چار پانچ اب ہمارے سامنے نیچے دیئے ہوئی خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے پر کیجئے یہ سوال آپ کے سامنے آگیا خالی جگہ تو اس میں سوال میں دی ہوئی ہے اور یہ دو دو لفظ دیئے ہیں ان میں سے ایک لفظ صحیح ہے اور ایک لفظ غلط ہے ہے نا تو ان میں سے چھاٹ کر کے ہمیں لکھنا ہے پہلا ہے جملہ ہمارے سامنے ایک ہرے پہاڑ کے پاس گھر کی جگہ پسند کی ایک ہرے پہاڑ کے پاس گھر کی جگہ پسند کی تو اب ان دونوں میں لکھا ہے ہرے بھی لکھا ہے بھرے بھی لکھا ہے تو اب یہ غلط دیکھنے کی بات ہے کہ ہرے کے بعد کیا آیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا ہرے بھرے پہاڑ تو بھرے یہ سوال کا جواب یہ صحیح ہے تو ہم اس کی جگہ یہاں پر بھرے لکھ دیتے ہیں بھرے ہرے بھرے پہاڑ کے پاس گھر بنانے کی جگہ پسند کی انہوں نے ٹھیک ہے اب دوسرا سوال ہے پاس ہی ایک خالی جگہ ہے پھر اس کے بعد رہا کرتی تھی اب ان دونوں میں بکری اور پتخ اب ان دونوں میں سے کون رہا کرتی تھی ہاں بتخ بتخ لکھتے ہیں ہم اب بے پھر توے پھر خے اور یہ بتخ بن گئی باس ہی ایک بتخ رہا کرتی تھی آ گیا سمجھ میں اب تیسرا ہے اپنے نکیلے داتوں سے ڈیش ڈیش یعنی خالی جگہ کاٹوں گا اب کون کیا کاٹ رہا ہے مٹی یا لکڑی اب کیا کاٹنی چاہیے مٹی کٹتی داتوں سے نہیں کٹتی تو کیا کٹتی ہے لکڑی تو لکڑی ہم لکھ دیتے ہیں لکڑی اپنے نکیلے داتوں سے لکڑی کاٹوں گا یہ کس نے کہا تھا آپ کو کچھ یعنی آدھا رہا ہے ہاں خرگوش نے کہا تھا یہ بات یہ بات جو تھی یہ جملہ جو کہا تھا خرگوش نے ہی کہا تھا اب چوتھا سوال ہے سب جانور خالی جگہ بنانے لگے اب یہاں پہ دو لفظ لکھے ہوئے ہیں گھوصلہ اور گھر تو اب گھوصلہ تو ہو نہیں سکتا ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا نہیں تو گھر بنانے لگے تو گھر لکھیں گے ہم یہاں پر گھر بنانے لگے تو پہلے میں ہم نے بھرے لکھا دوسرے میں بتخ لکھا تیسرے میں لکڑی لکھا اور چوتھے میں ہم نے گھر لکھا اب ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں دیکھیں بھرے یہ ہمارا صحیح ہے بتخ صحیح ہے لکڑی صحیح ہے اور گھر بھی صحیح ہے تو آپ نے دیکھا خالی جگہ کے سوال بھی ہم نے کر لیے اب آگے بڑھتے ہیں دیکھیں اب ہمارے سامنے تیسرا سوال آیا ہے نیچے دیئے ہوئے لفظوں کے حروف الگ الگ کر کے لکھئے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان حرفوں کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے جو ان لفظوں میں شامل ہے دیکھیں سب سے پہلا حرف ہے ہمارے سامنے بے ہے نون ملا ہوا ہے ہے نا بے ہے نون ملا ہوا ہے تو بہن لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں تو بے الگ کریں گے پھر ہے پھر نون بہن پھر دوسرا ہے بتخ لفظ لکھا ہوا ہے ہمارے سامنے اس کے حرف بھی الگ الگ یارے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں بے توے اور یہ خی بتخ پھر ہمارے سامنے تیسرا لفظ ہے بکرا یہ بھی ایک جانور کا نام ہے ابھی ہم نے سبق میں پڑا ہے تو یہ بکرے کو الگ الگ کر رہا ہے بے اس کے حرفوں کو کاف رے اور علیو بکرا پھر نیچے چوتھا لفظ لکھا ہے نکیلے نکیلے یعنی تیز جس کے اندر نوک ہوتی ہے اسے نکیلہ کہا جاتا ہے یہ نکیلے تو نون کاف یہ لام اور یہ نکیلے پھر پانچوہ حرف جو ہمیں الگ کرنے ہیں جس کے وہ پانچوہ لفظ ہمارے سامنے ہیں نکلنا تو نون کاف لام اور پھر یہ نون اور پھر علیو تو ہم نے ان لفظوں کے حرف الگ الگ کر کے لکھے آئیے جواب دیکھتے ہیں دیکھئے بے ہے نون پہلا دوسرا بے تو اے خہے اور پانچ تیسرا جو ہے بے کاف رے علیو اور نون کاف یہ لام اور یہ پھر نون کاف لہاب نون علیو تو اس طرح سے ہم نے ان لفظوں کے حرف کو الگ الگ کر کے لکھ لیا ہمارے جواب بھی صحیح ہیں آگے والا سوال دیکھتے ہیں دیکھئے اب ہمارے سامنے جو ہے حرفوں کو ملا کر کے لکھنا ہے تو ہمیں لکھا ہے ہم نے دیکھئے گا یہ جگہ ہے لیکن ہم اسے صحیح کر لیتے ہیں یہاں پہ جگہ جگہ پھر ہمارے سامنے پے علیف وڑے لکھا ہوا ہے پہلے والا تھا ہمارے سامنے جیم گاف جگہ اور ایسے ہی ہم پہاڑ لکھیں گے پے علیف وڑے پے ہے علیف اور وڑے پہاڑ پھر ہمارے سامنے تیسرا جو ہے سینگ لکھا ہوا ہے تو سینگ لکھیں گے سین یہ نون اور گاف سینگ پھر ہمارے سامنے اکیلے لکھا ہوا ہے علیف کاف یہ لام اور یہ اکیلے پھر خرگوش لکھا ہے تو خرگوش بھی لکھ دیتے ہیں خیرے گاف واو اور شین ہم نے دیکھا جگہ یہ صحیح یہ لکھ دیا پہاڑ سینگ اکیلے اور خرگوش اس طرح سے ہم نے یہ جواب کر دیئے آگے چلتے ہیں دیکھئے اب پانچوہ سوال ہمارے سامنے آئے حصہ علیف اور بے کے صحیح جوڑ ملائیے یعنی اس میں جو لفظ لکھے ہوئے ہیں علیف کے حصے میں اس کو بے کے حصوں سے ملانا ہے کریں تھوڑا سا مشکل تو ہے لیکن محنت کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے پہلا ہے ہیرن تو ہیرن نے کیا کہا تھا سبق سے ہی ہے ہیرن نے کیا کہا تھا یہاں پہلا لکھا لکڑی لانا گھاس چن کر لانا زمین کھوڈنا چوکی داری کرنا لکڑی کٹنا تو ہیرن نے کیا کہا تھا یاد آیا کچھ زمین کھوڈنے کی بات کی تھی تو ہم اس کو یہاں سے اس کو یہاں تک ملا دیا ہیرن زمین کھو دے گا اب خرگوش خرگوش نے کیا کہا تھا کیا لکڑی لانے کیلئے کہا تھا نہیں کہاں سن کر لانے کیلئے کہا تھا اور چوکی داری کرنے کو کہا تھا یا لکڑی کٹنے کو کہا تھا تو خرگوش نے لکڑی کٹنے کیلئے کہا تھا اپنے نکیلے داتوں سے تو ہم اس کو خرگوش کو یہاں سے نے بکرا بکرے کے لیے کیا ذمہ داری تے کی تھی انہوں نے لکڑی لانا گھانس چن کر لانا چوکی داری کرنا یہ دو تو مل گئے اس کے بعد جو ہے دو ہمارے سامنے آ گئے نا بھئی تو ان کو تو ہم نہیں پڑھیں گے اور ان کو ملائیں گے بھی نہیں دو مل چکے تو اب بکرے کا کیا کام تھا وہ لکڑی لانے کا کام تھا تو بکرے کو ہم یہاں سے یہاں تک ملا دیتے اب اس کے بعد بتخ اور مرگ رہ گئے اب ان میں دو ہیں تو بتخ نے کیا کام لیا تھا کیا ذمہ داری تھی اس کے پاس بتخ کے پاس ذمہ داری تھی کیا گھاس چن کر لا کر کے وہ چھت بنانا چاہتی تھی یاد آ گیا چلیے بتخ کو ہم یہاں سے یہاں تک گھاس چن کر لانا اب مرگ کا کام تھا چوکی داری تو یہ تو آخری جملہ ہے آخری لفظ ہے تو ہم اس کو آخری کام بھی ہے تو ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارا جواب مکمل ہو گیا آگے بڑھتے ہیں دیکھئے اب ہمارے سامنے سوال نمبر چھے آیا ہے اور وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے پڑھئے اور سمجھئے سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے پہلا ہے بہت اچھا میں تیار ہوں پھر میں زمین کھو دوں گا اور تم لکڑیاں لاؤ دوسرا جملہ مجھے اپنا ساتھی بنا لو یہ تیسرا جملہ اور چوتھا جملہ ہے تمہارا چوکی دار بنوں گا یہ چار جملے ہیں اب ہم اس کے اندر کچھ نئی چیز سیکھیں گے اس سوال سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا پہلے جملے میں لفظ میں ہے یہ یہاں پر آ گیا بکرے کے لیے بکرے کے لیے کہا ہے نا پہلے جملے میں دوسرے جملے میں میں ہیرن کے لیے کہا گیا ہے ہیرن نے کہا ہے کہ میں زمین کھو دوں گا اور تم لکڑی لانا اور تم بکرے کے لیے کہا ہے یہ بکرے کے لیے استعمال ہوا ہے تیسرے جملے میں لفظ مجھے بتخ نے اپنے لیے کہا اور چوتھے جملے میں لفظ تمہارا مرغ نے اپنے ساتھیوں کے لیے استعمال کیا ہے تو اب یہاں تک ہم نے اس کو سمجھ لیا بکرے کے لیے میں استعمال ہوا ہیرن نے اپنے لیے میں استعمال کیا اور بکرے کے لیے تم استعمال ہوا دوسرے جملے میں تیسرے جملے میں مجھے بتخ نے کہا اور چوتھے جملے میں تمہارا یہ مرغ نے سب کے لیے کہا تو اب یہ لفظ جو آئے ہیں ان کے بارے میں کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ اب آئے گی یعنی یہ سبھی الفاظ نام کی جگہ استعمال ہوئے ہیں لبنام نہیں لیا انہوں نے بکرے نے نام نہیں لیا اور ہیرن نے نام نہیں لیا بدخ نے نام نہیں لیا مرغ نے نام نہیں لیا پس یہ ان کی جگہ پر یہ استعمال کر لیے تو استعمال ہوئے ایسے الفاظ کو ضمیر کہتے ہیں اس سبق میں ضمیر اور استعمال ہوئے ہیں نلاش کر کے لکھیے یہ کام تھوڑا سا مشکل ہے لیکن بہت آسان بھی ہے کیوں آسان ہے کیونکہ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ وہ لفظ جو کسی بھی ڈام کے بدلے بولے جائیں وہ ضمیر کہلاتے ہیں سمجھ گیا آپ ہاں تو ضمیر کون سے میں تم ہم آپ وہ ہے نا تمہارا ہمارا تو اس طرح کے جو لفظ استعمال ہوں گے جس میں کوئی نام کا اشارہ نہیں مل رہا ہے صرف یہ حرف استعمال ہو رہے ہیں ان سے مل کر کے لفظ بنا ہے تمہارا ہمارا وہ میں آپ یہ ضمیر کہلاتے ہیں تو آپ کو قوائد کے حوالے سے یہ سوال سمجھایا گیا ضمیر کی تعریف بتائی گئی ہے آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے سامنے ساتھوہ سوال ہے خوشخط لکھئے خوشخط ہمیں لکھنی ہے تو ہم اس کو لکھتے ہیں خوشخط پہلا جو لفظ ہے ہمارے ساتھوے سوال کا وہ ہے خوبصورت تو خوبصورت لکھیں گے ہم خے واؤ خو بے اور سواد واؤ رے اور تے خوبصورت دیکھیں یہ تو الگ الگ کر کے لکھا ہے میں ایک مرتبہ آپ کو ملا کر کے بھی بتاتا ہوں خے واؤ خو پھر یہ بے سواد واؤ اور یہ رے اور یہ تے خوبصورت اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے اور ایسے بھی جو پہلے لکھا تھا ویسے بھی لکھا جاتا ہے خوبصورت خوبصورت پھر خوبصورت آپ جانتے ہیں جس کو کہتے ہیں بیوٹی فل سندر خوبصورت خوب معنی اچھا اور صورت معنی شکل اچھی شکل والا انسان خوبصورت ہوگیا اب نیچے لکھا ہوا ہے دوسرا لفظ ہمارے سامنے ہے وہ جانور کا نام ہے جو آپ کے سبق میں تھی بتخ بتخ بے توے خے بتخ پھر بتخ لکھیں گے بے توے خے بتخ پھر بتخ لکھیں گے ہم بے توے خے بتخ تو اس طرح سے ہم نے خوبصورت اور بتخ بھی لکھا آگے بڑھتے ہیں دیکھئے پھر آیا ہے ہمارے پاس صبح صبح بھی بولتے ہیں صبح بھی بولتے ہیں عام زبان کے اندر ہم صبح بول دیتے ہیں صحیح لف صبح صبح سواد بے اور ہے صبح سواد بے اور ہے صبح پہلے سواد بنائیں گے پھر بے ملائیں گے پھر ہے اور یہ صبح پھر سواد بے اور ہے صبح تاکہ کشش کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ہم سے صبح پھر ہمارے سامنے دوسرا لفظ اس سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے خرگوش اور تیسرا لفظ ہے مرم تو آئیے خرگوش خرگوش پھر خرگوش لکھیں گے ہم جیسے لکھا ہے ویسے ہی لکھیں گے ہم خرگوش میں نے آپ کو پہلے بھی ارز کیا ہے کہ جو ہے نقطے ساتھ ملا کر کے یوں بھی بنایا جاتے ہیں اور یوں بھی بنایا جاتے ہیں اب آگیا ہے ہمارے سامنے لفظ ہے مرغ مرغ کو لکھنا ہے ہمیں تو تیار ہیں آپ میم رے مرغ اور غین مرغ 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 دیکھا آپ نے صبح لکھا اور خرگوش لکھا اور مرغ لکھا آپ پیچھے ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دیکھیں ہم نے خوبصورت لکھا تھا بتخ لکھا تھا پھر اس کے بعد ہم نے خوبصورت کے بعد صبح لکھا خرگوش لکھا اور مرغ لکھا تو اس طرح سے آپ کا یہ سبق مکمل ہوا اس میں ہم نے ایک نئی چیز ضمیر کے حوالے سے جو اسم کے بدلے بولا جاتا ہے اس لفظ کے بارے میں بھی دیکھا ضمیر کی تعریف بھی پڑی تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور پھر اپنی حضب معمول میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سبق کو آپ پورا خوشکت لکھیے گا اور اپنی مشک کو جاری رکھیے گا سوالوں کے جواب بھی آپ کو تحریر کرنے ہیں آدھا